السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی امپورٹنٹ لائنز کے ساتھ ساویر خان آپ کی خدبت میں حاضر ہے اور چلتے ہیں آج کی امپورٹنٹ لائنز کی طرف نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جس کو پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جیو ویورز ایسا ہی ہے اگر آپ نفرت کو اپنے دلوں میں پالتے رہیں گے تو وہ آپ کے لئے کوئی خوشی کا یا کوئی کسی اچھائی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے نہ صرف وجود کو بلکہ آئندہ آنے والی مثلوں کو بھی تباہ کر دے گی اور ایسی بہت ساری مثالیں گھری پڑی ہیں اس دنیا میں اور اس جبوں پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا لیکن کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے نا کہ اس کے علاوہ اس انسان کی یا اس بندے کی مدد کرنے والا یا اس کی ضرورت کو پورے کرنے والا اور کوئی بھی نہیں تو یقین جانئے کہ اللہ پاک بھی اس بندے کو مایوس نہیں کرتا جب انسان دنیا کے لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لے گا کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو پھر اللہ بھی ان کو انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور ان کا رحم و کرم اللہ کے رحم و کرم سے بہت زیادہ بھاری ہے یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب تک انسان چلنا نہیں سیکھتا تو لوگ انسان کو گرنے نہیں دیتے اور جب چلنا سیکھ جاتا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی ہے ویورز جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے کوئی بھی انسان گئنے ہی چاہے گا کہ وہ گر جائے کیونکہ وہ اچھے دریقے سے چل نہیں پاتا لیکن کوئی بھی انسان بڑا ہو کر اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا اپنے لئے کچھ کرنا چاہے گا تو لیک پولنگ کرنے والے بہت سارے انسان ہوں گے کہ یہ کسی قابل نہ ہو جائے کچھ بن نہ جائے کتنا منافق ہے نا یہ انسان بھی تم صرف صبر کرنا خاموش ہو جانا اور اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا کہ وہی سب کچھ کرے گا اور بے شک وہی مسبب الاسباب ہے کیونکہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے کرنے والا صرف اللہ ہے جب آپ صبر کر لوگے جب آپ برداشت کر لوگے اپنے غموں کو پینا سیکھ لوگے اپنے غموں کو جینا سیکھ لوگے اور یہ سوچو گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا اپنی جو دکھوں کی پوٹلی ہے وہ صرف اللہ کے سامنے پیش کرو گے کہ اللہ مجھ سے اس کی گرہ نہیں کھلتی تو ہی کھول دل سے یہ کر کے دیکھئے اور دیکھئے گا کہ اللہ پاک کیسے آپ کی مشکلات کو حل کرتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والے ناشکرے اور بے سبرے انسان کو بلکل معاف نہیں کرتا فساد کرنے والے کو تو بلکل معاف نہیں کرتا تو کیوں ہم لوگوں کے گھروں میں اپنے ملک میں اور ہر جگہ پر دنگے فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن جھوٹ نہیں ہے قرآن سچ ہے اور اس میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے نا تو دنیا جو ہے وہ تباہی سے بچ جائے اور اسی طرح سورہ نصہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک دھوک کے باز دغہ باز اور کسی کے ساتھ برا کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا تقبر کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا جا بجا اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ اگر وہ دل سے توبہ کرے تو اگر آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں جو میں نے پہلے دو سنٹینسز میں بیان کیے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بھی گناہ کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا اگر آپ دل سے اس کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ماف کرنے والی ذات ہے تو بیورس کیسے لگیں آپ کو آج کی امپورٹنٹ لائنز مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں بھی ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ